اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر گوھر کروں وہ جو مخلوق جہاں گڑتی ہے وہ پھر وہاں اس گوش کے لودھرے کے اوپر نماز پڑتی ہے اب تم نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں یہاں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو تم تو نہیں ہوتے تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے نفس وہ شیطانی محفلہ میں گھومتا رہتا ہے اب وہ تمہاری رحمانی چیز بھی بیدار ہو گئیں لطیفہ کلب کے علاوہ اور بھی نورانی چیزیں ہیں تمہارے اندر وہ بھی بیدار ہو گئیں اب تم نے دیکھا کہ خواب میں حضور پاک کے روزے کے گرد منڈل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رکھ ہو گیا ان چیزوں کی وجہ سے ہو گیا بارہ سال لگتے ہیں اللہ کے نور سے ان کی پرش ہو رہی ہے وہ نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں اللہ کا نور نسوں میں جا رہا ہے ان کی پرش ہو رہی ہے بارہ سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتی ہیں جب بالغ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تمہاری سوچ کی موتاج ہو گئیں تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدم ہو بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی پنج ویلے آشک ہر ویلے لوکی مسیطی آشک قدمہ کہ جو لوگ پانچ ویلے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے باجمات ہو جائیں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے قدموں میں پہنچ گئے ہیں نوازت ہو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ اوپر پرواز کر گئیں تمہارے اندر ست مخلوقیں ہیں بقیدہ حدیث شریف میں ان کے نام ہیں قلب روز سری خفی اخفہ انہ نفس نو ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں سولہ مخلوقیں تمہارے اندر ہیں اب تم نے سوچا اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا اوپر پرواز کر گئیں فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا اور وہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے نارے غوث یا غوث یا غوث یا غوث دل بر رحمہ روحانی غوث عاظم ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ تم مر گئے مرنا تو سب کوئے ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں ولیوں کی بھی نبیوں کی بھی تو یہ کبھی سوچا ہے اگر ولیوں کے روحیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں کیا ہے کبھی سوچا ہے ولیوں کی روح بھی آسمان پہ چلی گی لیکن ان کے یہ مخلوقیں اضافی مخلوقیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں نماز پڑھتی ہیں ذکر کرتی ہیں لوگوں کو فیض پوچھاتی ہیں شبہ مہراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد العفثانی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فلان دن خان کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن غاؤس پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا کہ میرا اندر تھا سبحان اللہ یہ اندر سب کے اندر موجود ہے غاؤس پاک کی ایک وقت میں نو آجموں نے دعوت پکائی نو کے گھر جا کے کھانا کھایا بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے آپ کے مانے چاہنے والے کہتے ہیں ایسا ہوا پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا غاؤس پاک کا جسم مبارک مسجد میں موازن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں اگر کھانا کھایا ہوگا باتیں بھی کریں ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی اور جسمیں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے نماز میں بھی ہی کچھ ہے ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرشی مولا میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا وہ جسم نہیں جاتا ہے وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں اور اس کو سواب کس کو ملے گا جس کی ہیں یہ ایک ہے عارف ایک ہے موارف عارف وہ ہے کہ جس نے اس زہری بدن سے اس زہری جسم کو تکلیف دے کے رب سے حاصل کیا صدا روزے رکھے بکھا پیاسا رہا مجاہدے مہنتے وزیفے کرتا رہا تو رب مربان ہو گیا اس جسم کو ولید دے دی اس جسم کے اوپر تجلی پڑی اس کا جسم ولی ہو گیا اور دوسرا موارف ہے اس نے جسم کی عبادت کم کری وہ جسم کے روحوں کی عبادت سیگھ لی جسم کے اندر نور پہنچایا اس نے جب اندر نور پہنچا تو اس کا اندر بیدار ہو گیا اس کے کسی اندر کے اوپر تجلی پڑی اس کی کوئی روح علی ہوئی اب اس نے دیکھا ہے کہ یہ عارف جسم سمید حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے جسم سمید حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں وہ عارف پوچھتا ہے کہ آپ کس سے بات کریں ہمیں تو نظر نہیں آتا آپ فرماتے ہیں ایسے آدمی سے بات کر رہا ہوں جو دنیا میں بھی موجود ہے اور یہاں میرے پاس بھی موجود ہے سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی اور وہ عارف اس کے پر اشک کرتے ہیں کہ جسم سے ادر اور روح سے ادر اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے عارفوں کو حکم ہوتا ہے یہ جو زہری ولایت والے ہیں یہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں اس معارف کی نماز حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے بھلے وہ گھر میں سو رہو اب جب عارف اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے جسم پہ ولایت ملی تھی ولایت کا فیض ختم ہو گیا لیکن وہ جو معارف ختم ہوتا ہے جسم کو تو ولایت نہیں ملی تھی کسی روحانی چیز کو ملی تھی وہ روحانی چیز کیا مت تک قبر میں بیٹھی رہتی ہے اور قبر تک اس کے فیض کا سلسلہ جاری ہوگا